بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈس میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی مبین حیدر اور میں آپ سب دوستوں کو اپنے چینل میں ایج پوائنٹ میں ویلکم کرتا ہوں اور ساتھ ہی اس چیز کی معذر چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ دنوں سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو اس کی وجہ یہ تھی دراصل کہ میں سائٹ پر تھوڑا مسروف تھا سائٹ کے کاموں میں تو وہ جو آپ کو ویڈیو میں نے شیئر کی تھی آپ کے ساتھ اسی سلسلے میں تھوڑا میں مسروف تھا اسی وہ اسی سائٹ پر جو پیٹرول سیشن کی ایک سائٹ ہے ہماری سٹارٹ ہوئی ہے تو اس پر تھوڑا کام تھا اور اسی سلسلے میں تھوڑا بیزی تھا وہ ساتھ میں عید آگئی تو عید کے سلسلے میں بھی آپ کو بتایا کہ ٹائم نہیں مل سکتا تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک بہت زبددر چھے مرلے کا ڈابر سٹوری پلان ایک موڈرن پلان ہے بہت سوٹیبل پلان ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو اس کا 3D بیو ہے اس کی فرنٹ ایلیویشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو انشاءاللہ یہ جو پلان ہوگا یہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو اس پلان کی تفصیل جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اس ساتھ میں جو بیل کا آئیکہ ہے اس کو ضرور کلک کریں تاکہ میرے نئے پلان کی نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو چلتے ہیں اپنے پلان کی طرف اپنی کمپیوٹر سکرین کی طرف ہاں تو فرنٹ ہم آج چکے ہیں ابھی اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر تو تفصیل جانے سے پہلے ہم سب سے پہلے اپنے پلان کا سائز دیکھتے ہیں ہمارے پلان کا کیا سائز تھا ہمارے پلان کا جو سائز تھا وہ تھا 30 فٹ بائی 60 فٹ یعنی 30 فٹ کا تو اس کا جو ایریا ہے وہ بنتا ہے سائز چھ مرلے تو یہ پلان جو ہے چھ مرلے کے پلان میں بھی چھ مرلے کے جو پلانٹ ہوگا اس میں بھی ایزلی بن سکتا ہے آپ بنا سکتے ہو اس کو تو چلتے ہیں جناب اپنے پلان کی تفصیل کی طرف کیسے ہم نے اس کو پلان کیا ہے تو یہ ہے جناب ہمارا مین روڈ یہ ہمارا مین روڈ ہوگا تو اس کارنر پر ہم نے مین گیٹ لگایا ہے جو اس کی مین انٹرس ہوگی تو جیسے ہی آپ یہاں سینٹر ہوگے تو آپ کو ایک پورٹ دیکھنے کو ملے گا یہ ہم نے 13 فٹ بائی 13 فٹ 6 انچ کا ہم نے ایک پورٹ بنایا ہے جہاں ایک گاڑی آرام سے ایک بڑی گاڑی آپ آرام سے پار کر سکتے ہو تو دیکھیں اس کے گیٹ کی بلکل لیفٹ سائیڈ پر ہم نے ایک بہت ہی زبردست بڑا سا ایک لان بنایا ہے 13 فٹ بائی 13 فٹ 6 انچ کا یہ ہمارے پاس ایک لان ہے ٹھیک ہے جناب تو اس لان سے یہ جو ہم نے ایدر کچن بنایا ہے تو اس کو یہاں سے روشنی اور بہت زبردست ویو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ جو ہم نے پورٹ بنایا ہے یہاں سے ہمارا جو گھر کی جو انٹرس ہوگی مین انٹرس ہوگی یہاں سے ہی ہوگی تو یہاں ہم نے دو سٹپ بنائے ہیں دو سٹپ آپ چڑھ کے اس کے پلنٹ لیول تک آج ہوگی اس کا جو پلنٹ لیول ہے ہم نے ایک فٹ اپر رکھا ہے پورٹ کے لیول سے ٹھیک ہے جناب تو جیسے ہی آپ اس مین دور سے آپ انٹر ہوں گے تو آپ ڈرائنگ روم میں لیونگ روم میں آپ انٹر ہو جاؤ گے تو یہ ہم نے ایک لیونگ روم بنایا ہے جس کا ہم نے سائز رکھا ہے 12 فٹ چارنج بائی 15 فٹ تو یہ ہمارے پاس ایک زبردست لیونگ روم ہوگا درائنگ روم ہوگا تو اس کے ساتھ لیونگ روم پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ہم نے چھوٹا سا ڈرائنگ ایریا بنایا ہے 6 فٹ وائیڈ کا 6 فٹ وائی 11 فٹ کا تو یہاں آپ اپنا ڈرائنگ ٹیبل سیٹ کر سکتے ہو تو ساتھ میں ہم نے یہ ونڈو دی ہے جو کہ یہاں سے آپ روشنی لے سکتے ہو اس ڈرائنگ ایریا کو روشنی ملے گی ونڈیلیشن ملے گی تو یہ ساتھ ہم نے ایک چھوٹی سی دیوار بنایا ہے یہ پارٹیشن وال ہے تو ساتھ میں یہ کچن کا ایریا ہے 11 فٹ 11 فٹ 3 ایچ بائی 11 فٹ تقریبا یہ 16 فٹ جو ہے یہ اوورال ہے یہاں سے ویڈ ڈرائنگ ایریا یہ سارا جو ہے اس کی لنس جو 16 فٹ بنتی ہے تو ہم نے اس کو ڈرائنگ کر دیا ہے کچن کے ساتھ ہم نے ڈرائنگ ایریا بنا دیا ہے تو یہ بہت ہی زبدیس ویو بنے گا یہاں اس کا جو انٹیریئر آئے گا بہت ہی زبدیس آئے گا تو چلتے ہیں آگے جیسے آپ یہاں سے لیونی روم سے آگے آگے تو آپ کو دو بیڈ روم دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ جو فرنٹ سائید ہے یہ جو فرنٹ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ماسٹر بیڈ روم ہوگا اس کے ساتھ ہم نے باتھ روم اٹیچ کی ہے جس کا سائز رکھا ہے ہم نے چار فٹ بائی شے فٹ تو اس کو واش روم کو اپننگ دینے کے لیے ہم نے ایک ساتھ میں دو فٹ وائٹ کا ہم نے اوٹی ایس دیا ہے جو کہ اس کو ونٹیلیٹ کرے گا یہاں ہم نے چھوٹی سی ونڈو لگائی ہے اگزاسٹ بھی لگے گا یہاں تو اس کو اچھی ونٹیلیشن ملے گی اس اوٹی ایس سے تو یہ ایک بہت زبادست سائز کا ہم نے ماسٹر بیڈ روم بنایا ہے جس کا سائز ہم نے رکھا ہے 12 فٹ 9 ایچ بائی 11 فٹ 3 ایچ کا تو ساتھ میں ہم نے دیکھیں بیک سائیڈ پہ ایک اوپن ایریا دیا ہے ایک بالکونی دی ہے اس کی جو ونڈو آئے گی اس کی بڑی سی ونڈو آئے گی اس کی بالکونی میں ونڈو آئے گی تو ساتھ میں ہم نے ایک دوسرا بیڈ روم بنایا ہے جس کا سائز ہم نے رکھا ہے 11 فٹ 6 ایچ بائی 11 فٹ 7 ایچ تو یہ بہت زبادست سائز کا بیڈ روم ہے تو اس کی ونڈو ہم نے یہ جو ساتھ میں ہم نے چار فٹ کا پاسج چھوڑا ہے یہاں سوری یہ جو ہم نے چار فٹ کا پاسج چھوڑا ہے اس میں اس کی ونڈو اپن ہوگی تو ساتھ میں دیکھیں یہ واش روم کے لئے ہم نے یوز کیا ہے یہاں ہم نے باتروم بنایا ہے الگ 6 فٹ 10 بائی 4 فٹ کا یہاں باتروم آئے گا تو یہاں آپ اپنی جو جا کوزی جس کو بولتے ہیں نہانے کا ٹپ ہے وہ آپ یہاں ونڈو لگائی ہے تو اس کی ونڈو اس پاسج میں اپن ہو رہی ہے اور فرسٹ فلور پہ جانے کے لئے ہم نے یہ دیکھیں ایک جو سٹیئر کیس بنایا ہے ہم نے بہت ہی پرائیویٹ قسم کا سٹیئر کیس بنایا ہے تو اس کا سٹیئر روم میں اس کا سٹیئر حال ہے سٹیئر کیس ہے اس کا ایک دروازہ یہاں لگایا ہے جو کہ یہ گھر والے اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک اس کا دروازہ ہے اس کا جو رور ہے وہ یہ جو لینڈنگ ہے آپ کو نظر آرہی اس کے نیچے لگے گا تاکہ اگر آپ جو فرسٹ فلور ہے اگر رنٹ پہ دینا چاہو یہاں کوئی اور فیملی رہنا چاہے تو یہاں جو ہم نے 4 فٹ کا پیسج چھوڑا ہے یہاں سے آکے اس دروازے سے انٹر ہو کے فرسٹ فلور پہ چلی جائے اگر آپ یہاں گھر کے اندر پہ جانا ہے تو یہ دروازہ لگا ہے یہ بہت زبردست ہو جائے گی تو پھر آپ بھی ڈسٹرپ ہوں گے آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے تو اس لیے وہ جو ویڈیو ہے وہ میں کسی اور جو فرس فلور کی تفسیر ہے وہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں دیکھیں یہ جو پلان میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ کو اس کی تفصیل سمجھائی ہے یہ اس کا فرنٹ بیو ہے اس کا فرنٹ بیو ایسے آئے گا دیکھیں اس کا فرنٹ بیو جو ہے اس کا جو مین گیٹ آئے گا اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہے پورچ ہو گا یہ جو آپ کو ونڈو نظر آ رہی یہ ٹرائنگ روم کی ونڈو ہے یہ جو آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے یہ کچن کی ونڈو ہو گی اس کے فرنٹ پر اقلان ہو گا جو کہ آپ کو میں پہلے دکھا چکا ہوں تو یہ فرنٹ فرس فلور کے ٹرائس آجائے گا آپ کا سیم لیوئن روم آجائے گا یہ جہاں آپ اپنا بیڈروم بنا سکتے ہو جو کچن نیچے ہے اس کے اپنا بیڈروم بنا سکتے ہو تو یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں فرنٹ تو کیسا یہ زبردست ویو بنے گا انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں یہ ویو یہ پلان آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے نینے ریزائن کے ویو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل کا ایک آن اس کو ضرور کلک کریں تاکہ میری نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے فی امان اللہ